اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالباس ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل باس ہے سمارٹ ویلاغ ہم نے کہا تھا کہ ہم شاید کی فارمنگ کا وزٹ کریں گے تو آج ہم شاید کی فارمنگ کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج انہیں خوراک بھی لگایا جا رہا ہے کیونکہ خوراک کی قلت ہے انہیں خوراک لگانا لازمی ہے کہ زیادہ برشوں کی وجہ سے انہیں خوراک تیار کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دوستو خالص شیرہ تیار ہے یہ خالص چینلی کا ہے یہ شاید کی مکھیوں کو شیرہ لگایا جا رہا ہے یہ دیکھیں دوستو شاید کی مکھیوں کو شیرہ لگایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید کی مکھیوں کو کس طرح سے شیرہ یعنی خوراک لگایا جاتا ہے ان کو خالص چینلی کا خوراک تیار کر کے لگایا جا سکتا ہے یہ دیکھیں چلیں اور بوکس کا وزٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس بوکس کو بھی شیرہ لگایا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بوکس میں فیڈر لگی ہوئی ہے اور یہ شیرہ ڈالا جا رہا ہے شاید کی مکھیوں کو خوراک کی بہت ضرور رہتا ہے اس وقت پارشنگ کی وجہ سے یہ خوراک تیار خود نہیں کر پا رہے اس لئے ان کو شیرہ لگایا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فارمین کا تقریبا ہر بوکس کو شیرہ لگایا جائے گا کیونکہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کو بہت ہی مشکل ہے ان کو خوراک تیار کرنے میں اس لئے شاید کی مکھیوں کو شیرہ لگایا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنا خوراک تیار کر سکیں اور اپنی پوزیشن باہل رکھ سکیں کیونکہ جب بارشنگ کم ہوں گی تو یہ خود بھی خوراک تیار کر سکیں گے ظاہر ہے کیونکہ بہت زیادہ بارشنگ کی وجہ سے انہیں موقع نہیں مل رہا ہے باہل نکلنے کا تو یہ خوراک کیسے تیار کریں گے تو اس لئے انہیں خوراک لگانا پڑتا ہے یہ ویور قریب سے دیکھیں ان کی فیڈر لگی ہوئی ہے اور انہیں خوراک لگایا جا رہا ہے تو اب یہ یہاں سے خوراک حاصل کریں گے کیونکہ بارش کے وجہ سے یہ باہر نہیں جا پائیں گے تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سیرہ لگانے کے لئے ان کی بوکسز کو چھڑا اور اس لئے یہ کافی غصے میں آگئی ہیں ان کو لگتا ہے کہ انہیں خطر آئے کہیں سے اب ہمیں بھی خطر آئے کہ کہیں یہ ہم پر اٹیک نہ کر دیں جس بات کا ڈرتا وہی ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کہ اس بوکس میں سے تمام شہد کی مکیاں باہر آگئی ہیں اور انہوں نے ہم پر اٹیک کر دیا ہمارے پاس کوئی سیفٹی کا زمان بھی موجود نہیں ہے اس لئے ہمیں جہاں سے بھاگنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہیں کیونکہ ان کے بوکسز کو ہم نے چھیڑا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیمرے کے سامنے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کے سامنے یہ کس طرح ہم پر اٹیک کر رہے ہیں اس لئے ہمیں خطرہ ہے جہاں سے ہمیں ابھی چلنا پڑے گا تو چلتے ہیں